یا امِ ابیہاں یا امِ فقیہاں یا فاطمہ زہراں یا فاطمہ زہراں اے رسول اللی جی اے خبر اے رسول اللی جی اے خبر جی ناظرین آپ کو پروگرام میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ابھی بریک سے جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی جناب روحی الملت جناب آغا روحی صاحب کے ساتھ انہوں نے بہتری نکات کی طرف ہمارے نوجوانوں کی توجہ کو مفضول کیا پروگرام کی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے فضائل اور مختلف حوالوں سے اس کے اوپر جو ہے بھو گفتگو کے سلسلہ ناظرین جاری وہ ساری رہے گا قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوسر کہ بے شک ہم نے تجھے ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کی پس اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے بے شک یقیناً تیرا دشمن ہی ابتر اور بے اولاد رہے گا سورہ کوسر جناب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کی شان میں نازل ہوئی چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جناب قاسم جناب طاہر بچمن میں ہی فوت ہو گئے تو مشرقین عرب میں سے بعض نے رسول پاک کو زخم زبان لگانے کے لیے یہ تانہ دیا کہ نعوذ باللہ آپ کی امبشن کو آگے کون چلائے گا آپ تو ابتر ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارہ نہ ہوا اور اس نے حبیب کے کوئی حبیب کو تانہ نہ دے فوراً اس سورے کو نازل کیا اور بدقاؤں کے موں کو بند کر دیا اور بتا دیا کہ میرے رسول تیری اولاد کی کسرت ہوگی لیکن تیرا دشمن ابتر و بے نشان ہوگا اور سور کوسر میں اللہ نے اپنے رسول پر خاص احسان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ سورہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے جس طرح اس سورے میں پرودگار نے اپنی عطا کا ذکر کیا ہے ایسا ذکر کسی اور سورے میں نہیں ملتا مرہوم تبریسی اپنی تفسیر مجموع بیان میں فرماتے ہیں کہ کلمہ کوسر وال کے وزن پر ہے اور اس کے معنی ایسی چیز کی شان یہ کہ وہ کسیر اور فراوان ہو پس کوسر کے معنی خیر کسیر کے ہیں ناظرین ہمارا پریٹ فارم آمادہ ہے کسی کو اگر نوحہ پڑھنا ہے مرسیہ پڑھنا ہے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کرنا ہے تو ہمارے پریٹ فارم کے ذریعے سے آپ یہ عبادت سر انجام دے سکتے ہیں اور اگر جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کی مختلف حوالوں سے دیکھا جائے کہ ان کی فضیلتوں پر تو وہ متعدد احادیث اور آیات جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں ابھی ہم نے جو ذکر کیا کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعانی دیا تو رسول اللہ نے اس سورے کو نازل فرما دیا اور بدقہوں کے موں کو بند کر دیا دیکھیں پریکٹیکل ہی آپ بعض ایسے خاص طور سے مسلم معاشروں کے اندر جو لوگ مو وراؤن کرتے ہیں انس کو اس بات کا بہت اندازہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ منافقین کے ساتھ جب وہ مل رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم تو جانتے ہیں کہ اس شخص کو دشمن اہل بیت ہے یا یہ دوزداران اہل بیت نہیں ہیں وہ بعض دفعہ نہیں سمجھ پاتے جب انھ ان کے ساتھ باتشیت کر رہے ہوتے ہیں بہت اچھے سارے معاملات ہیں بگر جیسے ہی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کا تعلق تو جو ہے وہ اولاد جناب زہرہ سلام علیہ وسلم اولاد رسول ہیں تو فوراں مطلب ایک عجیب طرح گائے کہ ان کو ایک شوق پہنچتا ہے کرنڈ لگتا ہے بالکل عجیب کہ اے آپ شیعہ ہیں یہ ایک عجیب بات میں نے کئی لوگوں سے اس کے اوپر کہا کہ کیوں ہے تو کیا ہو گیا مجھے بھی تو پتا تھا میں نے تو ایسی کوئی چیز آپ کے سامنے ظاہر نہیں کی اور ایک جو معاملات معاشرتی ان کو لے کے چلا آپ کو اس میں بیٹے بٹھائے کیا تکلیف ہو گئی یہ وہ تکالیف ہیں جنگا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں کیا کیا کہ اس وقت کے خالی بدقاؤں کے موبند نہیں کیے گئے بلکہ قیامت تک کے لیے جو بدقاؤں ہیں ان کے موبند کر دیئے گئے جناب زہرہ کی اولاد سے اس وقت الحمدللہ دنیا کا کوئی گوشہ میں پورے محصول کے ساتھ اس چیز کو کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کا کوئی گوشہ کوئی ٹاؤن کوئی محلہ کوئی قریہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں اولاد رسول سے کوئی موجود نہ ہو پرودگار نے اس قسرت کے ساتھ پوری دنیا میں اولاد رسول کو پھیلا دیا دشمن نے جتنا چاہا کہ وہ رسول اللہ کے نام کو آپ کے نصب کو ختم کر دے لوگوں کو پکڑ پکڑ کہ ان کی گرتن زدنی کی گئی ان کے خون کے گارے بنائے گئے اس نے دیواریں چننی گئیں زندہ چنن دیئے گئے دیواروں میں مگر جتنا ظلم کرتے رہے پرودگار اس کی تدبیر کرتا رہا کیونکہ وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اس نے پوری دنیا میں پھیلا دیا اب دشمن کے بعض جنگوں پر تو دشمن کے پنجوں میں آنے والے نہیں ہیں ان سے الحمدللہ خلاصی ہے اور وہاں پر بہت تبلیغ کا کام جاری وسائری ہے اور وہاں سے شیعتگی اور اصل دین اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے یہ دشمن کی وہ جو چال تھی اس کے بدلے میں جو خدا نے ان کو جواب دیا یہ اس کا ریزلٹ ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ پوری دنیا میں جہاں وہ ایک مکتب کو ختم کرنا چاہتے تھے اس کو پہلے انہوں نے مدینے میں پہلے حجاز مقدس میں اس کا گنہ گھٹنے کی کوشش کی پرودگار نے اس کو مملکت عرب میں پھیلایا جب آپ نے پورے عرب کے اندر اس کی بس سختی برتی پرودگار نے اس کو فارس لیایا جب آپ نے وہاں پر حملے کیے خدا اس کو ہندوستان لیایا جب آپ نے وہاں پر حملے کیے تو پرودگار نے اس کو پورے عالم میں پھیلا دیا اور اس وقت پوری دنیا میں جنگہ جنگہ چپے چپے پر محمد و علی محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور اس امن و راشتی کے مذہب کو اس سلامہ کو پوری دنیا میں واضح اعلان کرنا ہے اور بتا رہے ہیں کہ اصل اسلام یہی ہے جس کے اندر جس مکتب کے پیروکاروں میں سے کوئی آپ کو خودکش حملہ آور نہیں ملے گا کوئی اس طرح کا دہشتگرد آپ کو نہیں ملے گا یہ ایک میریا ریپورٹس کے تحت یہ پوری تاریخی حیثیت ہے آج بھی اتنا فرق پڑھنے کے باوجود بھی چوتو سال کا فاصلہ تعلیمات کے درمیان آنے کے باوجود بھی زمانہ اس کے اندر حائل نہیں ہو سکا آج بھی مکتب محمد و آل محمد سے تعلیم حاصل کرنے والے لوگ یا عام افراد کیوں نہ ہوں جو اس در سے بابستہ ہیں ان میں آپ کو کوئی خودکش حملہ آور نہیں ملے گا یہی وہ وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بھی موجود ہیں اور آپ کے چاہنے والے آپ کے اتباع کرنے والے آپ کی راہ میں جو ہے وہ اپنا تن مندھنگ لٹانے والے موجود ہیں اور اس تبلیغ کو جاری وساری کر رہے ہیں آپ کی تعلیمات کو عام کرنے میں لگے ہیں دشمن اپنا کام کرے دشمن اپنا کام اگر دشمن توڑتا ہے میں نے ایک مرتبہ کسی عالم دین سے اس کے پر گفتگو کی کہ حساب فلان جنگہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں وہ توڑنے والے ہیں وہ صفیانی ہیں وہ توڑنے والے ہیں وہ ذرہ رسہ ہیں آپ تعمیر کرنے والے بنیں آپ تعمیر کریں وہ توڑتے رہے ہیں آپ تعمیر کرتے رہے ہیں کیونکہ حساب سب کا انڈیویجول جو پردگار کے سامنے ہونا ہے کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے واپس آئیں گے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین دیکھیں گے شہزادی کی سیرت کے مطالق اور مختلف پہلوں سے جو اب اس کی پر گفتگو ہوتی رہی گی ایک جنہ پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں جنت کی ہو رہے اور میں جب بھی جنت کی خوشبو کو سونگنا چاہتا ہوں تو اپنی بیٹی کی خوشبو کو سونگتا ہوں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد آپ کا اسم گرامی فاطمہ ہے امام جعفر سابق علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جب جناب فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ کے نو اسمائے مبارکہ ہیں فاطمہ صدیقہ مبارکہ تہیرہ زکیہ رازیہ مرزیہ محدثہ اور زہرہ یہ تمام اسمائے مبارکہ جناب سیدہ کونین جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی شخصیت کا جامعہ اور ہما جہت ہونا ثابت کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری بیٹی کے اس لیے فاطمہ نام سے موصوم ہوئیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے حقیقی محبان کو دوزق کی آگ سے محفوظ رکھا ہے جناب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کے مطالق رسول کریم فرماتے ہیں کہ فاطمہ عورتوں کی سردار ہیں اور خاتونان جنت ہیں اور حسن اور حسین جنت کے جمانوں کے سردار ہیں سیدنا شباب اور اہل جنہ الحسن والحسن جناب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ رسول پاک کی ہو بہو تصفیر ہیں جناب ام المومنین جناب آئیشہ فرماتی ہے کہ میں نے جناب فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ گفتگو میں سیرت میں ہدایت میں رہ و روش میں مشابہ نہیں دیکھا پھر فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے روایت موجود ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے عذیت دی اس نے خدا کو عذیت دی تمام چیزیں تمام چیزوں کا بیان موجود ہے اور یہ تمام رامیان اس کے جو ہے وہ تمام فرقہائی سلامیہ کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں اسے ابھی قبلہ سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو قبلہ نے یہی کہا کہ ان کو کسی کو بھی کسی دوسرے مکتب کے رامیوں کو پڑھنے کی ضرورت پیشی نہیں آئے گی سب کے پاس یہ زخیرہ موجود ہے جناب زہرہ سلام علیہ کی ذات گرامی پر اتنا لکھا گیا ہے تمام محدثین نے تمام محدثین نے ایسی احادیث کو ایسے اصنات کو اپنے کتب کے اندر رکھا ہے سب نے اس کا ذکر کیا ہے سب کے پاس یہ زخیرہ موجود ہے جناب زہرہ سلام علیہ علیہ سے کہ عظمت کے مطالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے کیا افکار تھے کیا نظریات تھے کس طرح سے آپ احترام فرماتے تھے کس طرح اس اس عصمت کی دبائی جو پروردگار نے اپنی کتاب کے اندر دی اس کو بیان فرماتے تھے اس کی گفتگو کرتے تھے کس طرح سے پوری دنیا کے سامنے پوری عالم بشریت کے سامنے ان تمام چیزوں کو کھول کھول کے بیان کیا کرتے تھے تمام فرقہ اسلامی نے اس کو اپنے مکتب کے اندر رکھا ہے بگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جاتا اور بعض جگہوں پر تو ایک خاص حد تک سوچنے کے بات سوچنے یہ عقلی ہے یہ انسان کی فطرت کے این مطابق ہے کہ وہ سوچے اور غور کریں فکر کریں کیونکہ خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے خدا نے انسان کو کسی دوسرے انسان کا غلام خلق نہیں کیا انسان کو آزاد پیدا کیا قرآن بار بار دعوت فکر دیتا اب ہمیں نظر آتا ہے کہ تم اس کے اندر غور کیوں نہیں کرتے تم تدبر کیوں نہیں کرتے تم اس کے اندر ادراک کیوں نہیں کر پاتے تم اس کے اندر غور کرو ان آیات کی طرف دیکھو ان کی بزرگی کی طرف دیکھو ان کے اندر جو گہرائی پائی جاتی اس کے اندر دیکھو مگر ہم نے قسم خواہی بھی ہے کہ ہم پتے چلے جائیں گے قرآن مگر اس کے اندر غور نہیں کریں تدبر نہیں کریں جب تک غور نہیں کرے گی تدبر نہیں کرے جب تک شب قدر کو نہیں پاس اکی کسی امام جعفر صادق سے شب قدر کی تفسیر کے مطالب سوال کیا امام نے فرمایا جناب زہرہ صلی اللہ جس نے جناب زہرہ صلی اللہ کی اس نے لیلت قدر کو پا لیا جس طرح سے ابھی قبلہ نے فرمایا کہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ اسمت اسمت کا محور ہے حدیث کسان کا آپ نے حوالہ دیا کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ سے متعلق تمام رشتوں کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہی کہ یہ جناب زہرہ کے شہر ہیں یہ جناب زہرہ کے فرزند ہیں یہ جناب زہرہ کے والد گرام بزرگوار ہیں جناب زہرہ وہ مرکزی اسمت وطحرت ہے نبوت کے لیے بھی اسمت کی ضرورت امامت کے لیے بھی اسمت کی ضرورت جناب زہرہ جو اسمت رکھتی ہیں جو خدا کی طرف سے اسمت دعا دیتے ہوں دونوں ہاتھوں کو رکھتے ہوں دخل باب کر کے اندر جاتے ہوں چاہے جو ہے وہ اپنی جگہ سے اپنی نشست سے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا کرتے ہوں مگر افسوس کہ اس وقت کے مسلمانوں نے اس کو بھلا دیا اور جناب ازارہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام طرف سے جو ہے وہ مایوس کرتے رہے کہ ہم نے سنا نہیں ہم بھول گئے حالات صحیح نہیں ہم بول نہیں سکتے ہیں مار دیا گئے واللہ واللہ مگر موت تو سب کو آنی ہے اور سب کو دنیا سے جانا ہی تھا وہ گزر گئے کیا بہتر ہوتا کہ رسول کی بیٹی کا ساتھ دیا ہوتا اور نظام ولایت کو جو کہ پروردگار نے اس نظام کو انسانوں کی بھلائی کے لیے رکھا تھا اس کو نافذ العمل کیا ہوتا انشاءاللہ وہ نظام ضرور بزرور نافذ العمل ہوگا مگر اب امام زمانہ اروحان الفدا کے ظہور فرمانے کے بعد ہی ہوگا یہ جو امتحان کا ٹائم ہے اس میں مسلمانوں کی دربندری آپ کے سامنے ہیں کشا با کشا پھرائے جا رہے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر اسی لئے ہم دعا گو بھی رہتے ہیں تمام ہمارے طرف سے یہی تعلیمات و تبلیغات کی جاتی ہیں کہ ان تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے اور جہاں سے آپ نے جو ہے وہ اس منزل کو چھولا تھا اور رہ جدا کی تھی اس سے واپس پلٹا جائے وہ واپس اس راہ کے اوپر آیا جائے جس سے منزل تک پہنچا جائے گا فرض کریں آپ منچسٹر سے لندن جا رہے ہیں جس موٹر وے پہ آپ کو جانا ہے آپ اس پہ گاڑی نہیں دولاتے آپ کو دوسری موٹر وے لیتے ہیں جو لندن نہیں جا رہی ہے اور اس کے اوپر خوب خیر قصیر کرتے چلے جائے آپ خوب ہر ایک کو جو ہے وہ آپ خیرات دیں رک رک کے نمازیں پڑھیں کیا آپ اپنی منزل پہ پہنچیں گے کبھی نہیں پہنچیں گے کتنے ہی اس کے اوپر خیر قصیر کر لیں مگر منزل پہ آپ نہیں پہنچ پائیں گے منزل پہ پہنچنے کے لیے آپ کو اسی شارہ کا اسی راہ کا انتخاب کرنا ہوگا جو آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچائے اب لوگ کیا کر رہے ہیں خوب شبینے کر رہے ہیں رات بھر مطلب ہوا ٹائم لگائی جا رہے ہیں ایک ایک ٹنگ پہ کھڑے ہوکے صاحب عبادتیں ہو رہی ہیں مگر بے سوت کیونکہ اصل منزل کا انتخاب آپ نے اصل راستے کا انتخاب نہیں کیا منزل پہ پہنچنے کے لیے وہ راستہ وہ طریق وہ شہرہ وہ مکتب علی بیت آپ کو پتائے گا یا آپ کی رہنمائی کرے گا کہ کس طرح سے آپ نے کون سی صراط صراط مستقیم ہے اور آپ کو آپ کی منزل سے ہمکنار کرے گی تو جناب سہرہ سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی شخصیت کے متعلق ان کی مختلف تعلیمات کی پہلیوں کی اوپر اس گفتگو کا مقصد اپنی نوجوان نسل کو ان تباریق کے اوراقوں کی طرف متوجہ کرنا ہے جو کہ دبا دیئے گئے ہیں رکھے ہوئے سب نے مگر اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتے ہیں کولوں کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم علی بھائی ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پروگرام کریں پہلے پرسہ پیش کرتے ہیں بی بی کا آپ کو بھی پرسہ پیش کرتے ہیں بسم اللہ موسیق بھائی کس طریقے سے ہم حقیقت بیان کریں ہم اتنے دبے الفاظوں میں حقیقت کو بیان کرتے ہیں میرا یہی سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان کھول کیوں نہیں سکتے میرے بھائی اتنا بڑا ظلم ہے شہزادی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے جنت کی سردار اور لوگوں کو نظر نہیں آتا کیوں ہماری دبانوں پہ تالے بندے میں میرے بھائی کیوں بندے میں کھل کے بولیں کھل کے بولیں سمجھ میں نہیں آتا بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں سے کہ ان کو یہی ہمارے جو چینلز ہیں اسی سے ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں تو میرے بھائی بس میں یہی کہنا چاہوں گا بہت بہت شکریہ آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں بہت ماشاءاللہ اللہ آپ کو جلدے اس کا جزا کریے بہت بہت جزا کر اللہ میرے بھائی آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ نے اپنے دل کی بات کہی خدا اس کی اوپر اس غم کو محسوس کرنے پر دل کے اندر جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کی مظلومیت کی خاطر غمزدہ ہونے پر آپ کو پروردگار عجیر عظیمت اکریک اور کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ عمران فضل صاحب آپ کو پرسہ پیوش کریں گے سلام پرس کریں گے بسم اللہ یہ تو ایسا ہے بھائی کی باقی ہمارے پاس تو اگر حضر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جائے تو انہیں جب اللہ تعالیٰ نے دس دن کا دس راتوں کا حکم دیا کہ آپ جائیں کوہ توڑ پر اور واپس اپنے بھائی کو چھوڑ کے گئے حضر حرون علیہ السلام کو اور جب بھاپس آئے تو وہ سارا نظام چینج ہو چکا ہوا تھا اور آج سے پوچھا دن بھائی سے کہ تنہیں یہ کیا کیا ہے یہ کیا کر دیا ہے یہ سارا کچھ میری مہدے پر جایا ہے تو انہوں نے یہی فرمایا کہ اگر میں ان کو وہاں سے روک رہا جا کہ جس چیز پر یہ شاک سے انتظار کر رہے تھے کہ آپ جائیں اور پیچھے سے یہ اپنا آپ وہی پرانے طریقے استعمال کرنے شروع کر دے جس پر یہ ترین سے گھانگلتے ہیں تو ہوا یہی کہ حضرت حرون علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ان کو منہ کرتا یا ان کو نہ بھوکتا تو یہ مجھے بھی قتل کر رہتے ہیں اور یہی واقعہ جو ہے وہ مولا علی کے ساتھ ہوا کہ بی بی پاک کے ساتھ جو ظلم کیا گیا جس طرح بھربادے سے آگ لگائی اور تھرٹ اکرہ کی کی کہ ہم آگ لگا جائیں اور اندر سے کہا کہ میں نبی کی بیٹی دول دی ہے تو یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہم نہیں کوئی پرواہ کرتے ہیں اور وہی سسٹم جو بار بار نبی اکرین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے مولا علیہ علیہ وسلم کی تیری میری مستقص اسی طرح سے ہے جیسے حرون کی موسیٰ سے تھی بے شک بے شک اور وہی سلطلہ چلا جو نبی پاک بار بار میں یہ چیز بیان کرتے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا تھا جب وہ حضر روسہ چھوٹ کے گئے تھے تو بعد میں ان کی امت میں جو حال کیا تھا تمہارا وہی تمہارے ساتھ سلطلہ ہونے والا ہے تو یہ سارا نبی پاک نے یہ مولا علیہ کو کیوں دیکھیں اگر مولا علیہ اس وقت یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی اس وقت تلوار کیلئے نکالی تو اگر وہ اس وقت تلوار کرتے تھے تو یہ تو پہلے ہی سے اپنے بتوں کو ساپ سترا کر کے پالش کر کے رکھی رہی تھی انہوں نے اپنے بتوں کی نبی پاک کے بعد جو سنکرہ شیعہ ہوا تھا تو انہوں نے اپنے بچ وغیرہ پھر پالش کر کے رکھے ہوئے تھے کہ ہم دن کو کہتے ہیں جس کے خدا نظر ہی نہیں آتا یہ اسی چیز پر واپس چلے گئے تھے یہ تو مولا علیہ نے صبر کیا ساتھ ان کو گائر کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ساتھ جس طرح نے ٹوٹا ٹوٹا اسلام چلاتے ہیں لیکن مولا حق کے ساتھ انساف کے ساتھ ان کو علم بھی دیتے رہے کسی بھی صحابی کو اٹھا کے کسی بھی خلافت کو اٹھا کے دیکھیں تو سب یہی کہہ رہے کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے تو یہ مولا علیہ کا ضبط مولا علیہ نے دیا اتنا وہی سلسلہ جو کہتے ہیں کہ جی فتوخات ہوئیں یہاں سے لے کے وہاں تک کسی سلسلہ وہ دین جس میں دین میں عورتوں کی جنت کی خدار وہ قبل کیا جائے آپ یقین کریں گے وہ فتوخات کیسی تھی بس ہمیں نکلنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے ایک آدمی قرآن ہو دوسرے آدمی اہلِ بایت کا ہاتھ ہو تو ہماری نجاب ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی قرآن ہو اور ایک آدمی ہمارے بھم پکڑا ہو یہ اسلام ہم اسلام سے بعد آئے یہ اسلام تو حقیقت کا پتہ چل گیا لوگوں تو اب انشاءاللہ 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 یہ نیا ایک فوضہ لگ رہا ہے جو اہلِ بایت کا ہے جو حق ہے وہ سامنے آنے باہت بے شک بے شک اسلام علیکم ورحمت اللہ جناب عمران فضل صاحب ماشاءاللہ بہت امدہ جو ہے وہ گفتگو آپ نے کی اور یقیناً جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہم جو ہے وہ رکھیں گے اور اس کے اوپر بات کرتا رہیں گے ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ تمام چیزیں وہ تمام حقائق تاریخی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھے اس کے اوپر بات کیا کس طرح سے راستے کا انتخاب جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اپنی منزل پر پہنچنے کے لئے کیوں روکا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کہ جناب اس حد سے زیادہ سوچنا نہیں ہے اگر آپ سوچیں گے سوالات کریں گے گمراہ ہو جائیں گے مکتب اہلِ بیت اس کی ممانت کرتا ہے اس نظریعے کی مکتب اہلِ بیت کہتا ہے سوچو تم غور و فکر کرنے کے لئے پیدا کیے گئے ہوں ایک چھوٹی سی مثال اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں جہاں پر بھی سفر کر رہے ہیں جہاں کھڑے ہیں جس کام میں بھی اس وقت آپ مشغول ہیں ذرا اپنے اطراف میں نگاہ کیجئے آپ کو اپنے کمرے ہی میں اپنے سٹنگ روم میں ہی آپ جہاں پر بھی ہیں آپ کو ہزارہ مختلف قسم کی چیزیں نظر آئیں گی یہ سب کس طرح سے وجود میں آئی ہیں یہ تمام کی تمام انسانی دماغ سے نکلی ہیں یعنی غور و فکر کا نتیجہ ہے اگر انسان غور و فکر نہ کرتا تو یہ انگنت چیزیں ہیں جس کو کہ گنوایا بھی نہیں جا سکتا صبح سے شام ہو جائے گی یہ اتنی مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو پروڈیکس ہیں چاہے الیکٹرونکس کیوں چاہے کسی بھی چیز کیوں یہ کہاں سے وجود میں آئیں گی یہ انسانی فکر کا نتیجہ ہے غور و فکر کا نتیجہ ہے مذہب اہل بیت جو کہ این فطرت کے مطابق انسان کو حکم دیتا ہے اور اس کو فطرت سے حکنے نہیں دیتا قرآن نے سرین حکم دیا کہ غور و فکر کرو تم کیوں ان کتاب کیوں ان نشانیوں کے اندر غور نہیں کرتے تم ان لوگوں کو جو کہ بات کرنے سے رکھتے ہیں یہ غیر فطری طریقہ قرار دیتے ہیں اور مکتب اہل بیت کی طرف اس تعلیمات کی طرف بانگے دوہل اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم این مطابق قرآن اس چیز کا ہمارا مکتب اعلان کرتا ہے کہ غور و فکر کرو سوالات کرو السوال مفتح العلم سوال جو ہے وہ کنجی ہے وہ چابی ہے جس کے ذریعے سے آپ کی مشکل حل ہوتی ہے اور آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملتا ہے ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے ہمیں ایک مختصر بریک پر جاتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو جناب سیدہ السلام علی اللہ کی بارگاہ میں پھر خدمت انشاءاللہ انجام دیں گے لیتنی مختصر سی بریک یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ اے رسول اللہ جی اے خبر اے رسول اللہ جی اے خبر